السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں کو جان کر شاید عجیب لگے لیکن یہ جو پیدل حج کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد اب دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اب تو ایک عورت نے جو ہے پیدل حج کرنے کا ارادہ کر لیا بینا محرم کے بمبئی کی یہ عورت ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں بھی اب حج کروں گی اور پیدل راستے سے حج کروں گی اور بغیر محرم کے نکل پڑی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آج سہولت کا دور ہے آسانیوں کا دور ہے تو لوگ ان سہولتوں کو ان آسانیوں کو چھوڑ کر زبردستی اپنے آپ کو مشکلات میں کیوں ڈال رہے ہیں دوستو میں اس بات کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں جب دو سال پہلے یہ بیماری شروع ہوئی تھی تب ہی میں نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ صرف شہرت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں نے پیدل حج کرنے کو مزاغ بنا کے رنگ دیا ہے کھیل کود کا ذریعہ بنا کے رنگ دیا ہے سب سے پہلے یہ کام شہار چوتر نے کیا تھا جو بندہ کیرلہ سے نکلا تھا اس کے بعد ایک بندہ اور نکلا تھا نوشاد نام کا یہ بندہ تو پہنچی نہیں سکا کبھی نکلا یہ بھی پیدل تھا اور اس وقت میں تو ایک کے بعد ایک پیدل حج کرنے والوں کی بار آ گئی تھی اب بہرحال یہ عورت نکل پڑی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم تو ہے نہیں اور یہ پیدل بھی نکل پڑی ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ کبھی بھی اس طریقے کے لوگ جب حج کرنے نکلتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر ویڈیو جو ڈال رہے ہو اس طریقے کے لوگ بہت سارا نام کمال لیتے ہیں پیسہ بھی بڑیہ کمال لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی ایک عمل رہ گیا اور کوئی عمل نہ رہا اللہ کو راضی کرنا ہے صرف یہی ایک عمل جو ہے اس کو ذریعہ بنا کر کے کرنا ہے جس وقت شیہاب چوتر نکلا تھا پیدل اس وقت میں نے اس بات کا خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بہت ممکن ہے اب لوگ اس کو ٹرینڈ بنا لیں تو ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس طریقے سے حج کرنا جائز ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک عورت تھی بڑی عورت تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں پیدل حج کروں گی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرما دیا تھا تو وہ کہلنے کہ اللہ کے رسول نے شفقت فرمائی تھی وہ بوڑی عورت تھی چلو ٹھیک ہے وہ بوڑی تھی یہ صاحب جوان ہے وہ بوڑی عورت ہندوستان سے نہیں گئی تھی وہ مدینہ سے جا رہی تھی حج کرنے مدینہ اگرچہ پانس ساڑھے پانس سو کلومیٹر ہے لیکن پھر بھی وہاں سے تو قریب ہی ہے بجزبت یہاں کے اب میں نے کہا مولی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر شفقت فرمائی آپ آج کے ان نوجوانوں پر شفقت کیوری فرمائی اس وقت میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا دیکھیں کہ یہ مسئلہ کیا شکل اختیار کرتا جا رہا ہے بلکہ موجودہ دور میں لوگ اتنے ہوشیار سمجھدار پڑے لکھی ہو گئے ہیں کہ اگر اس طریقے کی باتوں کو ہائلائٹ کیا جاتے ہیں آپ حوصلہ کیوں توڑ رہے ہیں اسے لوگوں کا آپ اپنے کام سے کام رکھیے ہیں آپ قرآن حدیث ہی بتا رہے ہیں اب دیکھ لو حوصلہ بڑھانے کا نتیجہ تمہارے سامنے اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں ابھی اور بہت کچھ سنو جتا بہت کچھ آگے آنے کو آ رہا ہے آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیدہ الحج نہیں کیا اللہ کبیس کی ترغیب دی اور ساتھ میں ایسی کئی روایتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں صرف حج کا سفر نہیں کوئی سفر نہ کریں تین دن کا بھی ذکر ملتا ہے ایک دن کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر ایک دن کا بھی سفر ہو تو بغیر محرم کے نانے بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتا ہوں ہمارے ان جو جوانوں کو اللہ تعالیٰ اقل سلیم دے اور ہماری عوام بھی جو بینہ سوچے سمجھیں ان باتوں کو امیشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سوچنے سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور یہ جو مہن نکلی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اقل سلیم دے ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر اپلول کرنے کا کیا مطلب سمجھے گا بہرحال یہ تینکنگ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں پرناہ آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ پھر کپٹ باکس کے اندر آ کر کہیں گے کہ بولوی صاحب اپنے کام سے غور رکھو